بسم اللہ و السلام علیہ و رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو میں لائک کر رہا ہوں آپ کے یہ بہت شاندار مطن میں ثابت مسالہ گوشت تو آپ نے میرے ساتھ دیکھ رہا ہے ویڈیو کو آخر تک دوستو یہاں پر یہ چولے پر میں نے ایک دت ککر لے لیا ہے اور ہم اس کے نیچے آگ روشن کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کے طرح ہم شامل کریں گے آدھا کپ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہاں پر میں نے سرسوں کا آئل لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی اور آئل استعمال کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن سرسوں کا آئل میرے حساب سے زیادہ ریکومنڈیڈ ہے کیونکہ یہ صحت کے لیے اتنا مجھر نہیں ہے جی طرح باقی آئل مجھر ہیں بلکہ کافی حد تک یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے تو دوستو آپ اس کے طرح ہم شامل کریں گے پیاز یہاں پر یہ پیاز میں نے دھائی سو گرام یا ایک کپ کہہ لیں اس کو یہ اس کے طرح شامل کر رہا ہوں یہ اچھے لار کاٹے ہوئے اس طرح سے کاٹ لیں گے تو جتنا فائن پیاز کٹے ہوئے اتنے آسانی سے اور ایولی آپ اس کو فرائے کر سکیں گے تو ہم نے ان پیازوں کا رنگ ہلکا بازامی سے کرنا ہے یعنی ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا تو دوستو اب ہمارا ڈیزائیڈ کلر آنے والا ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر مزید انگریڈینٹس پر شامل کرتے ہیں براؤن ہو چکا ہے جتنا ہمارا ریکوائیڈ تھا اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہاں پر ایک کیجی میں نے لے لیا ہے مٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کوشش کیجئے جب آپ مٹن یا بیف کو بھی پکا رہے ہو تو اس کو آپ تازہ لیں کیونکہ تازہ جو بنانے کا مطا ہے وہ کچھ اور ہی ہے اور تازے کا ذائقہ ہے وہ بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے تقریباً دو ٹیبل ٹیبل سپون ہیپڑ وہ دھنیے کے یہ اس طرح سے میں کوٹ لیا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً پچے سے گرام ہے یہاں پر یہ چار لانگے اور چار الائچی ہے یہ چھوٹی الائچی ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ یہاں پر ثابت کالی مرچہ ہے یہ تقریباً بارہ ایک گرام ہے یعنی ایک کھانے کا چمچ یہ اس میں شامل کر دیں گے اور یہاں پر یہ میں نے ایک تی سپون سے کچھ زیادہ نمک لے لیا ہے یہ اس کے اندر میں شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک اپنے صاحب سے آپ ایڈیزز کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ ادھرک ہم نے لے لیا ہے ادھرک ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک تیبل سپون یہ چاپ کیا ہے فائن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ اس کو سب کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تو دوستو ویڈیو میں آپ میرے ساتھ ابھی تک ہیں اس کا مطلب ہے ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہوگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا جاروں کہ مجھ سے بہت سارے لوگ کمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کونسی شہر سے ہیں جیسے کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تو ان کا بچتیاک ہوتا ہے کہ وہ میرے سپ جانے کے میں کہاں سے ہوں تو میں اسلامباد میں ہوتا ہوں میرا تعلق جو ہے وہ دو سیڈیز سے ہے یعنی سوابی سے اور کوئیٹا سے لیکن میں ہوتا ہے اسلامباد میں تو دوستو یہ ہم بنانے جا رہے ہیں ثابت مسالح والا گوشت اور آپ اس کو گھر میں بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا یونیک اس کے انگریڈنٹس ہیں یونیک سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر عام طور پر جو انگریڈنٹس استعمال ہوتے ہیں اسے تھوڑا ہٹ کر یہاں پر انگریڈنٹس ہم استعمال کریں گے دوستو آپ اس کے طرح پانی شامل کریں گے کیونکہ اب ہم نے اس کو گلانا ہے اگر کوکر میں گلانا ہو اس کے ساتھ سے پانی شامل کریں ہم اپنے کوکر کے ساتھ سے شامل کر رہے ہیں اور اگر آپ نے دیکچی میں ہی گلانا ہے تو آپ اسے ساتھ سے سنسلم کریں دوستو یہاں پر میں نے تقریباً اس کے لیتر ایک لیٹر کے قریب پانی شامل کیا ہے اور اب ہم اس کو برابر کر لیں گے کہ ہمارا گوشت اندر ڈوب جائے اور اب ہم اس کو بڑھکنا لگا کے اس کو پریشر دے دیں گے دوستو آپ اس کو پریشر کے عیمہ بنت منظر اسما سے روایت کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات نہ روکو ورنہ تم سے روک لیا جائے گا تو دوستو اب یہ تیرہ میڈا پورے ہو چکے ہیں تو میں نے اس نے جولہ بند کر دیا تو ہم انتظار کریں گے کہ پریشر اس کا ریلیز ہو جائے تو دوستو اب اس کو کھول لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ تو اس کے اندر مائنر سا پانی رہ گیا ہے اب اس کے نیچے میں نے آگ دوبارہ روشنٹ کر دیا ہے اس کے اندر جو پانی رہ گیا ہے پہلے ہم اس کو کسی حد تک خوش کریں گے دوستو بڑی اید آ رہی ہے اور آپ کو پلا ہونا چاہیے کہ بڑی اید کی اوپر تو ہمیں گوشتی ورائیٹی چاہیے ہیں تو یہ آپ کی ایک ایڈیشن ہو سکتی ہے آپ کی گوشتی ریسپیز میں اس طرح سے آپ بنائیے تو دوستو اب یہ دیکھئے یہ پانی ہمارا تقریباً اب خوشکو جلائے یعنی تقریباً گوشت بھوننے کی طرف ہے تو اب اس کے اندر ہم پہلے شامل کریں گے دہی اور دہی ہم نے یہاں پر لیا ہے آدھا کب بسم اللہ الرحمن الرح اور یہاں پر یہ میں نے لیسن کا پیس لے لیا ہے یہ ایک چائے کے چمچ میں شامل کر رہا ہوں اور اب ہم اس سب کو ملا کر تو بھون لیں گے دیکھئے آپ کتنا زبردست خوشنما رنگ آ رہا ہے ہیٹ میں نے ایڈیشٹ کیے تیز کیے دوستو یہ دیکھئے یہ ہم نے یہاں پر تھوڑا سا زافران بگو لیا تھا اور اس کے طرح ہم نے ایک طرح یہاں پر کیوڑے ایسنس سامل کیا ہے اب ہم اس کو ہلا لیں گے اور اس پر اندر شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس یہ زافران نہ موجود ہو تو یہ سکپ ہے بہلے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ زافران کی وجہ سے ایک اچھا اس کا رنگ اور ایک اچھی خوشبو اس کے اندر آ جائے گی اور اب ہم اس سب کو ملا کر تو بھون لیں گے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھئے یہ ہمارا گوش جو ہے وہ بھون کر ریڈی ہے اور یاد رکھئے کہ اس کے اندر ہم نے پانی ختم کر دینا ہے اس کو تیل پر آ جانا چاہیے اور اس کی گریوی ہلکی ہلکی سی موجود رہنی چاہیے یعنی اگر ہم اس کو زیادہ دیر تک آگ پر رکھیں گے تو یہ اس کا مسالہ جلنا شروع ہو جائے گا جو کہ ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہے اس کی گریوی کم ہو جائے گی تو یہ دیکھئے اتنی گریوی اس کے اندر کافی ہے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو دوستو آپ اس کو سرف کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ہمارا شاندار سا فیبلس سا ہمارا گوشت یہ ثابت مسالے والا گوشت بہت ہی زبردست سا بھونا ہوا یہ آپ سرف کریں گے تو انشاءاللہ بہت پسند کریں گے لوگ آسانی سے اور زبردست سا بن جانے والا اور تھوڑی سی اب اس کو پر ہری بریز بھروڑ دیں گے تو اس طرح یہ دیکھئے پریزیڈنٹیبل فارم میں یہ آ چکا ہے ماشاءاللہ فیبلس تو اب سرف کیجئے اور انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہوگا تو میک شور کہ اس ریسیپی کو آپ بھی ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور ابھی ویڈیو کو جلدی سے لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں بھی بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی دوستو آج ہم بنا جا رہے ہیں بہت ہی زبردستی بہت ہی شاندار سی منٹ ساوس جس کے لئے آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ اور جاننا ہے کہ یہ زبردستی کمنٹسل ریسیپی کیسے بن دیئے تو دوستو ہم یہاں پر بنائی جا رہے ہیں منٹ ساوس اور اس کے لئے یہاں پر جو انگریڈنٹس ہم نے لیے ہیں وہ آپ کے سامنے یعنی ہم نے دھنیا لے لیا ہے تقریباً ایک سے سوا گھنٹ گٹھی اور ساتھ ہی ہم نے لے لیا ہے پودینہ جو کہ بڑی گٹھی ہے ایک عدد اور ساتھ میں ہم نے چند ہری مرچے جو کہ آٹھ نو ہری مرچے ہیں یہ باریک والی تیز جو مرچے ہوتی ہیں وہ ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ہم نے لے لیا ہے لہسن کا پیسٹ تو یہ انیشیل انگریڈیٹس ہیں جن کو ہم استعمال کریں گے تو دوستو یہاں پر یہ ہم نے پودینے کے پتے آلائدہ کر لیا ہیں اس کی ڈنٹلیں ہم نے نہیں ڈال لی اور اب ہم نے دھنیا کو کٹ لینا ہے تو دوستو یہاں پر یہ ہم اس کی جو بڑی ڈنٹلیں ہوں گی ان کو ہم آلائدہ کر رہیں گے اور جو باریک باری ڈنٹلیں ہوں گی اس کو ہم اس کے اندر ہی جانے دیں گے تو ہم اس وقت کو موٹا موٹا کاٹ لیں گے اس طرح کر کے اور اس کو کسی بڑے بال میں ڈال دیں گے ایسے اب یہ پودینہ بھی اسی کے اندر ہی شامل کر دیں گے تو دوستو اب یہ جو ہماری ہری مرچے ہیں ان کو بھی ہم موٹا موٹا کاٹ لیں گے اور ان ہری مرچوں کو ہم الیتا سے رکھ لیں گے اور اب ہم نے دھونا ہے دھنیا اور پودینے کو اس کے لئے ہم اس بال کے اندر پانی شامل کریں گے تو دوستو اس کے اندر اس کو شامل کر دینے کے بعد ہم اچھی طریقے سے اس کو ہلا لیں گے اس کے اندر یہ پانی ہمیں اچھی مقدار میں شامل کرنا ہے اور اس طرح ہم جب اس کے اندر پانی شامل کر کے اس کو ہلاتے ہیں تو اس سے جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے تمام کی تمام وہ نیچے تہہ میں بیٹھ جاتی ہے اور ہم اوپر اوپر سے جو ہمارا اصل ہے یعنی کہ جو دھنیا اور پودینہ موسکو اٹھا لیں گے اور اس کو ہم بلینڈر کی جگ میں شامل کر لیں گے تو دوستو یہاں پر ہم نے دھنیا اور کوتی نے اس کے در شامل کر دیا اور اب ہم جو مرچے ہیں وہ بھی اس جگ کے در ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ لیسن کا پیش بھی اب اس کے در شامل کر دیں گے یہ تقریباً دو ٹی سپون ہوں گے اور دوستو اب اس کے در ہم شامل کریں گے پانی جو کہ ہم نے بہت ہی کم مقدار میں جیتنا کم ہو سکے ہم نے اس کے در پانی ڈالنا ہے اور ہم اس کے در پانی ڈالنا ہے دوستو اس کے در ہم اس کے در پانی ڈالنا ہے تو دوستو اب اس کے در ہم ڈال دیں گے ڈالیں گے ایک کو زیرہ شامل کریں گے جو کہ کوٹا ہوا زیرہ ہے یہ تقریباً ہم اس کے در آدھا ٹی سپون شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تقریباً آدھا ٹی سپون ہی اس کے در ہم لوگ نمک شامل کر دیں گے تو دوستو یہ نمک کی مقدار جو ہے آپ کی لیے اپسنل ہے آپ جتنا آپ کو لگے بہتر ہے اتنا ڈالیں اور آپ اس کو بعد میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اب میں نے یہاں پر ایک آدھا ایک لیمو لے لیا ہے اور اس کا رس میں اس کے در نچوڑ دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ جو ہم نے اس کے در لیمو اور زیرہ شامل کیا ہے یہ بالکل آپشنل ہے اس کو آپ شامل کرنا چاہیں تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہ کرنا چاہیں تو کوئی پرابلم نہیں اب اس کو مطلب پر گلنڈ کر لیں گے اب یہ تمام سیجے ایک لیکٹر نکس ہو جائے یک جان ہو جائے تو دوستو اگر آپ اس کو لمبے عرصے تک پریزرب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جم گرائنڈ کر رہے ہیں اس کو گرائنڈ کرتے ہوئے اس کے در ایک دو آئس کیوبز شامل کر دیں تو یہ ٹھنڈے ہونے کی ورہ سے اس کی جو لائف ہے وہ بڑھ جائے گی اور ساتھ ہی جب آپ اس کو بنا لیں تو آپ اس کو آئس کیوبز کی طرح جمع لیں اور پھر جب آپ نے دہی کی چٹنی بنانی ہو تو دہی کے اندر اس کو ایک ایک کیوب ڈال کے تو اس کو استعمال کر دے رہے یہ لمبے عرصے تک آپ کو کام آتا رہے گا اور یاد رکھئے کہ کبھی بھی اس بلینڈر کے اندر دہی ڈال کے تو اس کو بلینڈ نہ کیجئے اس طرح دہی بہت ہی پتلا ہو جائے گا اور جو ٹیکسچر ہے وہ جس طرح آپ کو چاہیے اس طرح سے نہیں آئے گا اس کی بنسبت اگر آپ دہی کے اندر اور اس کو چمچے کے میرے سے ہلا کر اس کو دہی کو تیار کریں گے اپنی چٹنی کو تیار کریں گے اپنے سوس کو تیار کریں گے تو اس کی کنسیسنیدی بہت ہی شاندار ہوگی تو یہ دیکھئے دوستو یہ ہمارا سوس بن کے تیار ہے اب اس کو آپ فورا اس دہی میں مس کر کے اس کا سوس مکمل تیار کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو فریزر کے اندر کیوز بنا کے یا پھر آپ اس کو کسی باٹر میں ڈال کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو فریج میں بھی یہ کافی ایسے تک چلے گا تو اب ہی ہم ایسا کرتے ہیں کچھ دہی کے اندر اس کو ملا کے تو آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس سوس کی تکنس وغیرہ اس کی ٹیکسٹر وغیرہ وہ رضا آجائے تو دوستو یہاں پر یہ دیکھئے میں نے ایک بول کے اندر کچھ دھائی لے لیے اور یہ تقریباً ہوگی آدھا ایک کپ دھائی تو دوستو اب یہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم یہاں پر احتیاط کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جو جس کو ریکوائرڈ ہو اگر ہم اس کا کلر زیادہ گرین کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اندر زیادہ جو ہمارا مین جو ہم نے سوس بنایا ہے وہ اس کے ذریعے زیادہ شامل کریں گے اور اگر ہم اس کو ہلکا رکھ رہ جاتے ہیں تو اس کو کم شامل کریں گے اور اس کے علاوہ نمک اس کے حساب سے بھی ہمیں اس کو دیکھ لینا ہے کہ کتنا ہم نے نمکین رکھنا ہے اس کو تو اس کو ہم چیک کر لیں گے اگر ہم کو ضرورت ہوگی تو نمک تھوڑا بہت اور شامل کر لیں گے اس کے علاوہ تیکسٹر کس طرح کا رکھنا ہے کیا ہم نے بہت پتلا کرنا ہے یا بہت گھڑا کرنا ہے اسی حساب سے ہم دہی کو اتنا ہی پھنٹیں گے اور اس کی کنسٹنسی اسی طرح سے بنائیں گے تو یہ ساری چیزیں اب آپ کے اختیار میں تو یہاں پہ دیکھئے یہ ہم نے اس کو ہلکا سا ہلا لیا ہے اور یہ ہمارا جو ریکوائیٹ ٹیکسٹر ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ آ چکا ہے ایک درمیانہ سا گرین کلر بھی آ چکا ہے اور اسی کنسٹنسی بھی بہت ہی مناسب سی ہے تو آپ جس طرح چاہیں تو یہ ہمارا زبردست سا منٹ ساوس بن کے تیار ہے تو آپ اس کو بنائیے اور سرف کی دیئے بربیکیو کی ریسپیس کے ساتھ بھی اور بھی آپ اس کو پلاو کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو بریانی کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو مختلف جگہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو تینکیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دوستو آپ میرے ساتھ ابھی تک ویڈیو میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی تو آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یہ زیادتی ہے تو ابھی آپ جلدی سے جائیں اور لائک کر دیں اور شیئر بھی کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر تو بہت ہی غلط بات ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیتی انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد مجد ریسی پیز کے ساتھ اس وقت ماجد بلال کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ